سلام علیکم ویوئرز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج ہم اچار گوشت بنا رہے ہیں یہ چکن ہم نے 2kg لے لیا ہے چکن ہم نے 2kg لیا ہے لیمن ہم نے سکس لے لیا ہے ہری مرچیں ہم نے آدھا پاو لیا ہے لسن ایک پوتی لے کے اس کو چوب کر لیا ہے زیرا ہم نے 2 ٹیبر سپون لیا ہے سونف بھی ہم نے hust部 بھی ہم نے 1.5 ٹیبر سپون لیا ہے کلونجوی ہم نے آف ٹی سپون لیا ہے رائی دانا ہم نے 1 ٹیبر سپون لیا ہے نمک ہم ابھی اسپے زیکہ 1 ٹیبر سپون لیا ہے اور حلدی آف ٹی سپون ہے اور دہی 1kg لیا ہے اگر مجھے دہی کی اور ضرورت مرنی پڑی تو ہم اس میں دہی اور تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے ویسے یہ ون کیجی ہے آج ہم اچار گوشت بنا رہے ہیں یہ جتنے انگریڈین اچار گوشت کے پڑے ہوئے ہیں یہ ہم ان کو گرینڈ کر لیں گے سپائسز کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم ان کو ہرکہ ہرکہ دردہ سا پیس لیں گے دیکھیں جی ہم نے مسالہ اس طرح بہت بریگ بریگ سا کر لی ہے اب یہ سارا مسالہ ہم ہری میچ میں بھر دیں گے اچھی طرح اور اس میں آئل بھی یوز ہوگا اور پانی بھی یوز ہوگا آپ یہ نہ سمجھے گا کہ اس میں آئل یوز نہیں ہونا جب ہم آئل یوز کریں گے ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے یہ لیمو کا رس ہم نے نچوڑ لیا ہے اب یہ جتنا یہ مسالہ ہے یہ آئل ہم نے ایک پوہا ڈال دیا ہے اس میں اب یہ سارا مسالہ ہم اس میں لیمو کے رس اور آئل میں مکس کر لیں گے اس طرح اب ہم اس کو اچھی طرح مسالہ ہم نے مکس کر لی ہے اب ہم یہ ہری میرچ لیں گے اور یہ ہری میرچ لیں گے اور اس میں مسالہ بھڑھتے جائیں گے اس طرح ہم نے اس کے اندر ہری میرچ کو کھولنا ہے اور اس میں اس طرح مسالہ بھڑھتے جانا ہے تمام ہری میرچوں میں ہم اس طرح موٹی ہری میرچیں ہم نے لی ہے موٹی ہری میرچوں میں اس طرح مسالہ بھڑھتے جائیں گے تو دور کی یہ توڑنا نہیں ہے ویسے کھول کے اس کو بھڑنا ہے اسی طرح میں تمام ہڑی مرچیں بھڑھ لیتی ہوں اس میں لسن آئل ڈالا ہے آدھا کپ آئل ڈال کے اس میں ہم نے لسن چوب کیا ہوا ڈال دیا ہے سونف ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون میتھرے ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ میتھرے سونف اترک لسن اس کو ہم تھوڑا سا سوتے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں تھوڑی اسی پنچ چوب کلونجی کی ڈال دیا ہے میتھرے سونف ونجی اور لسن ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ہلدی ایڈ کر دیا ہے ہم نے پکن ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں ہم اچاری چکن بنا رہے ہیں اب یہ چکن کو اچھی طرح ہم مکس کر دیں گے جب چکن کی اپنی ہمک سی سمیں پتم ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں نمک ایڈ کروں گے ابھی ہم نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا اور تو ہمارے پاس یہ اچاری مسالہ پڑا ہے یہ بھی ایڈ کریں گے یہ ہم نے گھلی میڈ چوں میں بھی بائھ دی ہے ایک ٹیبر سپیکن ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دی ہے ایسے آپ نے نمک اس میں ایڈ کرنے ہے اپنی مردوں کے مطابق ہی ایڈ کرنا ہے ہم نے ابھی ایک ٹیبر سپیکن ایڈ کر دی ہے دو کیچی چکن ہے ٹو کیچی چکن ہے ٹھیک ہے ٹو کیچی چکن اور اس میں نمک چلا گیا اس کو ہم نِقس کر لیتے ہیں اب اس میں یہ اچاری مسالہ بھی ڈال دیئے یہ ہم نے گھر میں ہی اچاری مسالہ بنایا ہے میلترے، سو، کلنجی، رائی یہ سارے مسالے ہم نے گھر میں آپ کے سامنے بنا کے اس میں ایڈ کیا ہے ابھی مارٹک کا ہم نے اس میں مسالہ ایڈ نہیں کیا ابھی کیا مطلب کیا ہی نہیں ہے اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس میں سے چار کے مسالے کی فشبوانی شروع ہو گئی ہے اور اس میں اوائل جب یہ دیکھیں ابھی چکن میں سے بلیک نکل رہا ہے اس کو میں اچھی طرح بھونوں گی اور اس کا بلیک قتم کریں گے ساسا چکن بھونتا جا رہا ہے اوائل اس میں ہم نے ابھی آدھا کپ ایڈ کر دی ہے آپ کے سامنے ہی آئل بھی ایڈ کیا تھا آدھا کپ ہمارے کر گیس ٹھائی ہوئے تھے اس لیے ہم اتنا اچاری چکن بنا رہے ہیں سب کو اچاری چکن بہت زیادہ پسند ہے پیس ملکہ بھونتا جانتے ہیں بلیٹ سب لکی پہنچے اچاری چکاں بلیٹ سب ترائی حمد آچاری چکن اب بلک سے اچاری چکن دیکھیں اس سے اچاری چکن لگ رہا تھا آشتا آشتا یہ شنیم ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے فلیم اس کی میں نے تھوڑی کی تیز رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح ڈرائی ہو جائے ابھی اس میں دہی یوگرٹ پی جائے گا اس کا پانی یوگر اس کے ساتھ یہ گلے گا دہی ایڈ کرنے کے لیے فلیم ہمیشہ ہم لوگ کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے فلیم بلکل زیرو پہ لے گئی اب اس میں دہی ایڈ کریں گے تا ساتھ اس کو حلاتے بھی جائیں گے ایڈ چھوڑتی ہے یہ دیکھیں ایڈ اوپر آگیا ہے چکن اس وقت بھون چکا ہے اب یہ دہی کے ساتھ بھونتے ہیں اس کو اس میں تقریبا میں نے سوا کے جی دہی ایڈ کیا ہے کیونکہ 2 کے جی ہمارا چکن ہے گریوی ہماری اس یوگرٹ سے ہی بننی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب دہی کا کتنا زیادہ پانی ہو جائے گا اس کو ساتھ ساتھ ہم نے ڈالتے جانے اور خلاتے جانے اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اب آپ دیکھیں اس میں دہی ایڈ ہو گیا ہے اب اس کی جو سائٹ پر اس کی گریوی اس کے مسالے ادھر لگ گئے ہیں ہم دہی کی مدد سے اس کے پانی کی دہی کی مدد سے اس کو ساتھ سے اتارتے جائیں گے اب ہم نے تھوڑی سی فلیم اس کی دیادہ کر دی ہے اب اس کے بھائی لائے گا اچھی طرح میں اب یہ دہی اچھی طرح ڈرائے ہو جائے گا اس کو بھون لیں گے اب اس میں ہری میرچیں نہیں گئیں ہری میرچیں بھی ایڈ کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اب اس میں پانی میں دہی میں بھائی لائے گا شروع ہو گیا اب یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اس کو اوپر سے کور نہیں کرنا ہے اسی طرح اس کو پکاتے جائیں گے اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اسی میں یہ ساتھ ساتھ اس کی اوٹ بھنائی بھی ہوتی جائے گی اور پانی بھی اس کا ڈرائی ہوتا جائے گا جب یہ ڈرائی ہونے والا ہو جائے گا پھر ہم اس میں ہری میرچ ایڈ کریں گے اور پھر اس کو دم پر رکھ دیں گے ہری میرچ دارک اس کو دم پر رکھ دیں گے اب ہری میرچوں ڈالیں ڈالینا جیاں اچاری کے لئے کھولے آئل پر آنا شروع ہو گیا ہے آدھا کپ ہم نے اپنے آئل ڈالا تھا اور جو مصالہ ہم نے میکس کرنا تھا اچاری مصالہ اس میں آپ کے سامنے ہم نے آئل ڈالا تھا اس کو مکس کیا تھا کچھ اس کا آئل نکر رہا ہے اور اب یہ ہریں مرچ ہے اور یہ پکڑ ہے ابھی ہماری گریوی ہم اس میں گریوی رکھیں گے یہ دیکھیں ابھی اس کی گریوی پتلی ہے اس کی تھوڑی سی گریوی تک ہو گی اور ہمارا چکن ریڈی ہو جائے گا ہم یہ اچاری چکن کو تھوڑا سا میکس کر لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس کی گریوی کتنی اچھی تیار ہو رہی ہے بس اس کو تھوڑا سا تھک کور کر لیتے ہیں ہری مرچیں تھوڑی سی اوپر نیچے کر دیتے ہیں تاکہ ہری مرچوں کا فلیور بھی چکن میں آ جائے کیونکہ اس میں مرچیں تو ایڈ نہیں ہوئی ہیں ہری مرچوں سے ہی اس میں فلیور آئے گا آپ نے دیکھا ہے اس میں کوئی ریڈ میرچ کوئی چیلی فیک کچھ بھی اس میں فلیکس وغیرہ ایڈ نہیں کیے گئے بس ہری مرچوں سے ہی اس میں فلیور آئے گا تھوڑا سا اور یہ تک ہو جائے تو بس یہ اب ریڈی ہے چکن بھی ہمارا تقریبا بلکل پرفیکٹ گل چکا ہے یہ دیکھیں یہ سکت پوٹی میں نے آپ کو دکھائیے کہ دیکھیں یہ بلکل گل چکا ہے اور ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اس کے پیس چھوٹے چھوٹے لیے تھے تاکہ اس کے اندر سپائیس اچھی طرح چلے جائیں چکن میں اگر آپ کیا ہوں تو پورے کچن میں اچاری چکن کی خشکو ہے پرفیکٹ ریڈی ہو گئے یہ اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر کے آپ کو اس کی لکھ دکھا جی ہماری زبطہ دستی چکن اچاری سالن ریڈی ہو چکا ہے چکن اچاری ہنڈی کہلیں چکن اچاری سالن کہہ رہے جو مرزی کہلیں یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں چکن بیٹھا ہوئے اب اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے آپ لوگ یہ دیکھیں یہ اس کا اٹھایا ہم نے چکن کو اور چکن ہم ادھر بٹھا دیتے ہیں یہ ہمارا اچاری چکن ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کی لوک دیکھ لیں اور اس کے ساتھ یہ چکن بھی بیٹھا ہوئے دیکھیں چکن کے اندر سے کیا نکلا ہے چکن اچاری چکن بہت ٹیسٹری بنایا ہے پورے کچن میں اس کی خشبو آ رہی ہے اچاری چکن کی دبست دس اچاری چکن ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں فیڈ بیک دیں اور اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اور ایس پی کو پلیز اچھی طرح دیکھ لیا کریں فل دیکھا کریں شروع سے لے کے آپ کو پوری ریسپی کی سمجھ آئے کہ کس طرح بن رہی ہے